اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان فطری طور پر ایک معاشرتی مخلوق ہے اور یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کو ترجیح دیتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت انسان نے اپنی بودو باش کو بہتری دینے کے لیے نہ صرف معاشرتی زندگی کو ترجیح دی بلکہ اس کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق کئی ایک شہر بھی تعمیر کی جن میں سے اکثریت امتداد زمانہ کی بدولت اپنا نام و نشان کھو چکی ہے لیکن ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی انسانی مسکن کے طور پر نہ صرف زندہ ہیں بلکہ اپنے دامن میں صدیوں قدیم تحزیبوں کے راز بھی رکھتے ہیں ان شہروں کی تفصیلات کی طرف بڑھنے سے قبل ہماری حسبے روایت نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دباد ناظرینِ گرامی لی یونگ کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں کیا جاتا ہے جو کہ چائنہ میں واقع ہے اور اپنی قدیم ترین تاریخ کی بدولت سیاہوں کے مرکز نگاہ کی حیثیت رکھتا ہے ایک اندازے کے مطابق اس میں موجودہ آبادی تقریباً ساٹھ لاکھ نفوس پر مشتمل ہے جبکہ اس کی عمر کا اندازہ تین ہزار سال تک لگایا جاتا ہے گویا کہ یہ دنیا کا وہ شہر ہے جو زمانہ قبل از مسیح کے انسانوں کے تمدن کا امین ہے یروشلم یعنی بیت المقدس ناظرین اس شہر کا شمار نہ صرف دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے بلکہ یہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے اس شہر کی بنیاد اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام نے رکھی تھی لیکن بدقسمتی سے یہ آج کل یہودی ریاست اسرائیل کے قبضے میں ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بیت المقدس اب تک تین بار مکمل تباہی سے دوچار ہو چکا ہے جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور یہودیوں کے باہمی منافرت کی وجہ سے یہاں زیادہ تر جنگ و جدل کا ماحول رہتا ہے اس لیے اس کو ایک خطرناک اور غیر محفوظ شہر بھی تسلیم کیا جاتا ہے یہی پر مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی بیت المقدس بھی واقع ہے رے کے شہر کا شمار بھی دنیا کے نوے قدیم ترین شہر کی حیثیت سے کیا جاتا ہے اس کے واقع ہونے کی بدولت نہ صرف قدیم ترین تاریخ کا حامل ہے بلکہ اپنے تاریخی اہمیت کی بدولت سیاہوں کے لیے انتہائی دلچسپی کا حامل بھی ہے اس شہر نے ماضی میں مختلف بادشاہوں کا مسکن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا اس کے علاوہ یہاں کئی ایک صوفی بزرگوں کے مزارات بھی مرجع خاص و عام ہیں سیڈون ناظرین گرامی لبنان کے شہر سیڈون کو بھی قدیم انسانی تہذیبوں کا مسکن تسلیم کیا جاتا ہے جس کی عمر ایک اندازے کے مطابق تقریباً ساڑھے پانچ ہزار سال تک بنتی ہے جہاں قدیم زمانے میں سامی قوم آباد تھی جس کی نشانیاں آج بھی یہاں پر تلاش کی جا سکتی ہیں قرآن عورا کے تاریخ کے مطابق اس شہر پر آشوریوں اور رومیوں کے علاوہ اور بھی کئی قوم حکومت کر چکی ہیں بابل دوستو شہر بابل کو بھی اگر دنیا کا قدیم ترین شہر کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا جس کی عمر ایک محتاط اندازے کے مطابق چھ ہزار سال تک بنتی ہے نہ صرف اس شہر کی منفرد طرز تعمیر سیاہوں کے لیے دلچسپی کی حامل ہے بلکہ اسی شہر سے حاروت و مارون دو فرشتوں کا واقعہ بھی منصوب ہے جنہوں نے انسانی کردار پر تنقید کی تھی اور پھر انہیں انسانی کمزوریوں کے ساتھ زمین پر انتہان کی غرض سے بھیجا گیا تھا جو کہ مختلف روایات کے مطابق اب بھی سزا کے عمل سے گزر رہے ہیں لوڈو ناظرین بلغاریہ کا یہ شہر جس کی عمر ماہرین اثار قدیمہ کے مطابق ساڑھے چھ ہزار سال تک ہو سکتی ہے کشمار نہ صرف قدیم ترین بلکہ دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے جو کہ آج اپنے ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے اس شہر نے بھی دنیا کی مختلف تہذیبوں کے ساتھ وقت گزارا اور اپنے دامن میں ہزاروں سالہ قدیم تاریخ کو جگہ دی جو کہ آج جدید دنیا کے انسانوں کے لیے نہ صرف مقام عبرت بلکہ رہنما بھی ہے آرگوس یونان کا یہ شہر ایک محتاط اندازے کے مطابق سات ہزار سالہ قدیم تاریخ کا حامل ہے جو کہ آج بھی قدیم یونانیوں کے دیوتاؤں کی کہانیوں کو زبان حال سے بیان کر رہا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یونانی تہذیب دنیا میں اپنے فلسفہ تصوف اور کائنات کے بارے میں پائے جانے والے اس دور کے انسانی نظریات کی بدولت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے سو اس وجہ سے بھی تاریخ کے طالب علم اس شہر کی اہمیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی آراز سے ضرور آگاہ رکھئے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے